فرشتوں نے کہا کہ اے مریم تیرا مقام وہ ہے جو دنیا میں کسی عورت کا نہیں ہے اللہ نے تجھے تیرے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت دی اب اس عورت کو ایک اور فضیلت ملنے والی ان کے پیٹ سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونے والی اب آئیے ذرا قرآن کا سولہمہ پارہ کھلتے ہیں قرآن کے سولہمہ پارے میں پوری ایک سورت کا نام ہے سور مریم ایک بات بتاؤں قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے مریم کے پورے قرآن میں ڈھونڈ لو کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے مریم کے اور مریم کا نام نو جگہ آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام پیتھس جگہ آیا ہے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا سوائے مریم کی یہ مریم کی اور مریم کے نام پر پوری ایک سورت اتار دی گئی کہاں ہے یہ سورت سولہمہ پارے میں پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے پڑھو تو روح پر وجدان تاری ہو جاتا ہے سور مریم کی آیتیں اللہ اس کی کسی اچھے قاری کی آواز میں جب سور مریم سنو ایسا لگتا ہے ایک نئی زندگی ملگی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِنْ تَبَزَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا اور یاد کرو اس کتاب میں مریم کو مریم اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ بیت المقدس کے پورف سائیڈ میں مشرق سائیڈ میں بیت المقدس میں پردہ ڈال کے عبادت کرتی تھی پردہ ڈال کے اکیلے رہتی تھی گھر سے کوئی مطلب نہیں پریوار سے کوئی مطلب نہیں ایسی عابدہ تھی ایسی زاہدہ تھی اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا مَشَرًا صَوِيًا حضرت مریم پردہ ڈال کے عبادت کر رہی ہیں اچانک حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں خوبصورت انسان بن کے آتے ہیں قَالَتِنِّي أَوْزُ بِالرَّحْمَانِ مِنْ كَئِنْ كُنْتَ تَقِيَّا حضرت مریم ڈر جاتی کہ یہ میرے تنہائی میں میرے تخلیہ میں پردہ ہے دروازہ بندے کون آ گیا کہتی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم کون ہو اگر تم نیک آدمی ہو تو مجھ سے دور رہنا قَالَا إِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيَا حضرت جبریل کہتے ہیں کہ مریم گھبراؤں بات میں انسان نہیں میں اللہ کا فرشتہ ہوں میں تمہیں بیٹے کی بشارت سنانے آیا تمہیں بیٹا ہونے والا لڑکا ہونے والا قَالَتَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُونَ وَلَمَّكُ بَغِيَا مریم کہتی ہے مجھے بیٹا ہوگا مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں میری شادی نہیں ہوئی میرا نیکا نہیں ہوا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا مجھے کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا مجھے کہاں سے لڑکا ہوگا قَالَكَ ذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَا لَيَّهَيِّن وَلِنَجَعَ لَهُ آَيَةً لِّنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا فرشتے نے کہا بات تو صحیح کہہ رہی ہوں کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا کسی مرد نے چھوا نہیں بیٹا کہاں سے ہوگا لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیدا کریں گے بیٹا اب تک ہم نے تین طریقے سے انسان کو پیدا کیا اب چوتھے طریقے سے پیدا کریں گے بغیر باپ کے پیدا کریں گے حویہ کو پیدا کیا بغیر ماں کے آدم کو پیدا کیا بغیر باپ کے بغیر ماں کے اور باقی سارے لوگوں کو باپ اور ماں دونوں سے پیدا کیا اب عیسیٰ کو پیدا کریں گے بغیر باپ کے اور تیرے بیٹے کو ہم نبی بنائیں اور اسے اپنی نشانی دیں فحملت فرشتہ نے ان کے گریبان میں بھوک ماری اور حضرت مریم پریگنٹ ہو گئی حاملہ ہو جب حاملہ ہو گئی تو بیت المقدس سے بھاگی اور کہا بھاگی آٹھ میل دور آٹھ میل کا مطلب تقریباً بارہ کلومیٹر دور یہاں ڈپکیاں سے تقریباً آشا پور بنارس کی اتنا بارہ کلومیٹر دور چلی گئی کہ میں کیا جواب دوں گئی اپنی قوم کو پریگنٹ ہوئی تو بھاگ گئی کہاں پہنچی بیت اللہم پہنچی جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا مریم کہتی ہے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی کاش دنیا میں مجھے کوئی جانتا نہیں میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی کوئی میرا نام تک نہ جانتا آئے میں کیا جواب دوں گی ایک عزتدار عورت کے لیے ایک شرمدار اور حیادار عورت کے لیے اس سے بڑا کلنگ کیا ہوگا اس سے بڑا دھبا کیا ہوگا کہ دنیا اسے بدکار کہے دنیا اسے فائشہ کہے دنیا اس کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائے حضرت مریم کہتی ہے میں مر گئی ہوتی آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑا بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا عورت ایسے موقع پر بیچین ہو جاتی ہے حضرت مریم نے کھجور کے ایک تنے کو مضبوطی سے پکڑ دیا بہرحال بچے کی پیدائش ہوئی اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ کیسا عجیب و غریب بچہ پیدا ہو رہا ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی نرس نہیں ہے کوئی دائی نہیں ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے کوئی گھر والا نہیں ہے کوئی نگرانی کرنے والا نہیں بچہ پیدا ہو گیا حضرت مریم کو کھانا چاہیے ضائع سی بات ہے عورت کا بہت خون بیٹا ہے ان کے جسم ان کے جسم کو انرجی چاہیے فَنَا دَا هَا مِنْ تَعْتِيَا اللَّهَ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبْوكِ تَحْتَكِ سَرِيَا فرشتے نے آواز دی اے مریم گھرانی تمہیں پیاس لگی ہے نا تو کوئی نیچے پانی کی نہر جا رہی ہو یہ سب مریم کی کرامت ہے مریم نبی نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے مریم نبی نہیں ہے اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا یہ بات یاد رکھیں اللہ نے سورہ یوسف میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَ ہم نے دنیا میں جتنے نبی بھیجے جتنے رسول بھیجے سب مرد بھیجے دنیا میں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے مریم نبی نہیں ہے لیکن اللہ کی نیک بندی ان کی کرامت ہے یہ سب پیدائش ہوئی بچے کی پیاس لگی ہے پانی چاہیے بدن کے اندر پانی کم ہو جاتا ہے نیچے پانی کی نہر جاری ہو گئی وَحُزِّئِ الْيَكِ بِجِزِئِنْ نَقْلَتِي تُسَاكِ تَعْلَيْكِ رُوتَبَنْ جَنِيَا اور اے مریم یہ جو پیڑ ہے نا اس پیڑ کو پکڑ کے ہلاؤ تو پکی تازہ تازہ فرش کھجور تمہیں تمہارے پاس کرے گی اچھا ایک بات بتاؤ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی پلیٹ میں رکھوا کہ فرشتے سے بھیجوا دیتا جاؤ میری بندی مریم کو خجور دے دو ایسا کر سکتا تھا نہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے مگر اللہ نے کہا نہیں اے مریم یہ پیڑ تمہیں ہلانا پڑے گا حرکت کرنی پڑے گی تب برکت ہوگی اللہ نے حضرتِ مریم کو اس نازک موقع پر بھی یہ نہیں کہ تم بیٹھی روم تمہیں دے دیں گے تمہیں اس پیڑ کو ہلانا پڑے گا تپ کھجور تپکے گی اس سے سبق ملا کہ اللہ کی مدد آتی ہے مگر ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا تین سو تیرہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو بدر کی لڑائی جیت نہیں سکتے تھے تین سو تیرہ جب میدان میں گئے تو آسمان سے ایک ہزار فرشتے مدد کے لیے آئے آج مسلمان کا یہی مسئلہ ہے وہ اللہ کی مدد تو چاہتا ہے کچھ کرنا نہیں چاہتا مجھے ہلاؤ نہ ڈلاؤ مجھے بیٹھے خلاؤ یہ آج کے مسلمان کا فارمولہ ہے نہیں آپ کوئی حرکت کرنی پڑے گی تب برکت ہو اچھا اب بچہ پیدا ہو گیا ہے اب حضرت مریم اپنے بچے کو گود میں لے دیں فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ اپنے بچے کو گود میں لے کے آتی ہے اب در نکل گیا ابھی تک در تھا میں کیا جواب دوں گی کیا جواب دوں گی اب ڈر نکل گیا کہ جو اللہ میری پیدائش بچے کی پیدائش کے ٹائم نہر جاری کر سکتا ہے جو پیر سے خجور گرا سکتا ہے وہ بچہ میرے وہ اللہ میرے کیریکٹر کی بھی حفاظت کرے گا میرے اوپر دھبا لگنے نہیں دے گا